بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں طالبات آپ خیریت سے ہوں گی اسلام اختیاری فورٹھ ہیئر آج سبق نمبر چھے ہے جس میں ہم پڑھیں گے حدیث نمبر دو حلاوت ایمان کی شرط ترجمہ دیکھئے عن اناسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاثم من کنن فیه وجد حلاوت الیمانی تین باتیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا اینکون اللہ ورسولہ حبہ الیہی مما سواہما کہ اللہ اس کے رسول کو وہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہو دوسری بات یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لئے کرتا ہو اور تیسری بات یہ کہ وہ ناپسند کرے کفر کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کو جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے یعنی جیسا کہ وہ آگ میں پڑھنے کو ناپسند کرتا ہے ایسے ہی ایمان کے بعد کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرتا ہو حدیث کی تشریح دیکھئے اس حدیث پاک میں طالبات بتایا گیا ہے کہ تین شخص ایسے ہیں یعنی تین صفات ایسی ہیں جو کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت اس کی شرینی اس کی مٹھاس کو محسوس کرے گا اسے پائے گا تو پہلی بات یہ ہے پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اس دنیا سے اور اس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ دوسری بات یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ کے لئے کرتا ہو تیسری بات یہ کہ وہ کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ہی نفرت آمیس اور اتنا ہی اس سے کراہت محسوس کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے اور ان باتوں کی تفصیل یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہو تو عربی میں محبت کے معنی دل کی چاہت اور قلبی میلان ہے اس میں اخلاص ثبات اور دوام کے معنی بھی پائے جاتے ہیں محبت دو طرح کی تین طرح کی محبت پہلی محبت جو حصی اور جبلی ہوتی یعنی محبت برائے لذت تو اس محبت میں تو انسان اور جانور برابر ہیں دوسری قسم کی محبت جو انسان کو اپنے والدین بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے ہوتی ہے جو طبعی محبت کہلاتی ہے اور تیسری قسم کی محبت جو عالی قسم کی محبت ہے جسے عقلی اور شعوری محبت کہتے ہیں اور یہی محبت بنی نوع انسان کے ساتھ خاص ہے اور یہی کمال محبت ہے یہ محبت جتنی عقل کے تابع ہوگی اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا اور عقل ہی محبت کو شرعی آداب کا پابند بناتی ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے بعد عقل کا سرچشمہ لوگوں سے محبت کرنا اور نیکوبت سے بھلائی کرنا ہے طالبات اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ احل ایمان کو جو محبت ہے وہ ماں باپ بیوی بچوں کی محبت کی طرح کونی رشتوں یا طبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ روحانی اور عقلی وجود سے ہے جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا تمام محبتیں چاہے وہ نفسانی ہوں چاہے تبری ہوں اس سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور یہ بات وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے اس کا کوئی حصہ نصیب فرمایا الغرس اس حدیث میں محبت سے مراد دل کی وہ خاص قفیت ہے جس کو محبت کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے گویا وہی ہمارے ایمان کی جان ہے جیسا کہ سور بقرہ میں فرمایا گیا ہے ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں طالبات محبت کے لیے اطاعت لازم ہے یہ ناممکن ہے کہ کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کی زندگی بغاوت اور نافرمانی کی ہوگا پس جو لوگ آزادی اور بڑی بے فکری کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں اور بڑے فریب میں مقتلع ہیں صدق رابیہ بسری نے ایسے ہی مدعیانے محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے جھوٹے مدعی اے محبت کے جھوٹے مدعی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے عقل کے لحاظ سے یہ بات بہت عجیب ہے کہ اگر تو دعویٰ محبت میں سچا ہوتا تو تو اس کی فرما برداری کرتا کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کی بات دل جان سے مانتا ہے بارحال اللہ اور اس کے رسول کی محبت لازم ہے اور ان کی آتاعت ہر محبت کرنے والے کے لیے بھی لازم ہے حبِ الٰہی عظمتِ الٰہی اب امامہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اللہ نے اپنے رب کی عظمت تو اس بندے نے اپنے رب کی عظمت و توقیر کی اسی طرح اللہ کی عظمت کا حق ادا کر دیا جس کا شمار عبادات میں ہوتا ہے ایک دوسری روایت میں طالبات اللہ کے محبوب بندے کون سے ہیں حدیثِ قدسی میں ہے اللہ کا اشاد ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور ایک دوسرے پر میری وجہ سے خرچ کریں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں ملاقات کے لیے دوسری بستی میں جاتا ہے راستے میں ایک فرشتے نے پوچھا تمہارا کہا جانے کا ارادہ جواب دیا میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتے نے کہا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ میرے جانے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس شخص سے محبت ہے فرشتہ بولا مجھے اللہ نے بشارت دے کر بھیجائے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اللہ کے خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہیں طالبات حب الہی کا خاص امتیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی ہے شہید تو نہیں لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ کی وجہ سے انبیاء و شہدہ بھی ان پر رشک کریں گے صحابہ نے اس کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے مرتبے کی وجہ سے شہدہ اور انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے تو حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے بغیر کسی رشتے کے بغیر کسی قرابتداری کے بغیر کسی لیندین کے محض اللہ کے لیے آپس میں محبت کی تو اللہ تعالیٰ ان کے جہروں کو نور سے منور کر دیں گے اور قیامت کے دن بے غم اور بے خوف ہوں گے اور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اولیاء کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ آپس میں محبت اللہ کیلئے آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیان کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہاں ہیں میرے بندے جو میرے جلال کی وجہ سے بہمی محبت رکھتے تھے این المتحاب بونفی جلالی کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی وجہ سے بہمی محبت کرتے تھے آج جب میرے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا حدیث کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ شخص کفر کی طرف لوٹنے کو ناپسند کرے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے تو ایک مومن کو کفر سے شدید نفرت اور کراہت ہوتی ہے جو شخص ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسلام دین اس کا محبوب ترین دین بن جاتا ہے اس کی مثال صحابہ کرام کی استقامت ہے کہ انہوں نے کسی کسی عذیتیں برداشت کی لیکن پھر بھی وہ کلمہ حق سے نہ پھرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر کوئلہ رکھ دیا جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ احد احد پکارتے ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مثال دین پر ثابت قدمی کی مثال موجود ہے خواتین کی مثالیں موجود ہیں قرآن مجید میں فیرون کے جادوگروں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مناظرے میں جب انہوں نے دین حق کا مشاہدہ کر لیا اور حق کو پہچان گئے تو پھر انہیں فیرون کے کوئی دھمکی کفر کی طرف واپس نہ لٹا سکی بلکہ ہر قسم کی عذیت اور تکلیف خوشی سے جیل گئے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان کا مزا اس نے چکھا اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور حادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا طالبات سبق نمبر چھے مکمل ہوا کل سبق نمبر ساتھ پڑیں گے انشاءاللہ حدیث نمبر تین مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اسلام علیکم اور ہوتھلائی براکاتو